دور سے دیکھو گے اللہ لگ رہا ہے قریب کر کے اور سے دیکھو گے پنچھتر پاک انتوں انتوں اللہ بھی چو بچھو پنچھتر پاک بساہر اللہ حقیقت میں پنچھتر پاک انہی کے نور سے یہ سب کچھ پیدا ہوا ہے مالی کہتا ہے ان سے بڑا ناشکرہ اور انسان کھلا ہوا کافر کھلا ہوا ناشکرہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا شریف بنا لیتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ جائے زمین ریزہ ریزہ پہاڑ تکڑے تکڑے ہو جائے اندعو لرحمانی ولدا ان ظالمونے اللہ کا بیٹا ولا لیا ان ظالمونے اللہ کا شریف اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا شریف بنا لیا دوسرے مقام پہ غور کیجئے کیا انسان اور اللہ آپ اس میں حلول اور فنا والا معاملہ ہے یہ اللہ ہی کی مختلف شکلے ہیں یا اللہ اور ذات ہے اور اس کی مخلوق الگ کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا ہم نے انسان تو پیدا کیا یہ پہلے سے موجود نہ تھا ہم نے اس کی تخلیق کی یہ اللہ کے نون کا ٹکڑا نہیں ہے یہ اللہ کا اللہ کی مختلف شکلوں میں دنیا پہ نہیں آیا یہ کفر کا خیدہ ہے ہمائے دیوانِ محمدی یہ کتاب ہے بابا فرید کی اس کتاب کے اندر میں شیر لکھتا ہے محمد یار فریدی کی کتاب محمد یار رائٹر کا نام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام رائٹر کہتا ہے گر محمد میں پہلے محمد سے مراد رائٹر ہے گر محمد میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے تک آواز نہیں ہے چوکہ دلیچ ملے بہتے ملہ بچ مسیطہ جی ساتو صدا سکھانے جنا ڈھونڈ لیا اسلیتہ جی پیر مدہ مرشد نور رب آکھی پامے فتوے لا شریطہ جی انڈیا والوں تو اوپر سے بچاروں کی مزرگیان میں درجمہ کہتا ہے چوکہ دلیچ بلے باندے بلے ہے نا اتھے بلے سمجھتے ہو نا کہتے بلے ان کی پنچہ چوک میں لگتی ہیں چوکہ دلیچ بلے باندے ملہ بچ مسیطہ جی بلے باندے چوکہ ملہ بچ مسیطہ جی سادو سدا سدھانے سادو تو سمجھتے ہو نا سادو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اسلیتہ جی یہ سادو سدا خوش رہے یہ اسلیت تک پہنچے ہیں پیر مدہ پیر کا نام کیا ہے مدہ پیر مدہ مرشد نور رب آکھی اے پیر مدہ اپنے مرشد کو جو تیرا پیر ہے اس کو رب کہنا بھاوے فتو نال شریعت یہ شریعت والے تجھے کافر کہتے رہے تُو نے پیر نہیں کہنا پیر کو اپنا رب کہنا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے قریب ہے آسمان ٹوٹ پڑے زمین پھٹ جائے پہاڑ رزا رزا ہو جائے ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا اللہ کا شریعت بنا لیا اس عقیدے کے بعد آئیے دوسرا عقیدہ اور اب یاد کر لیجئے یہ قبر کا عقیدہ ہے علماء بریلی کا بھی یہی عقیدہ علماء جبن کا بھی یہی عقیدہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو اس کے پیچھے نماز بڑھنی جائز نہیں ہے وہ بندہ ہے تو دوسرا عقیدے کی دربات کرتے ہیں علماء جبن اور علماء بریلی دونوں اللہ تعالی کو ہر جگہ ذات کے اطلاق سے حاضر مانتے ہیں ہر جگہ ہم نے سنا ہوگی یہ باکستان قسم اٹھاتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا ہو اللہ کا کوئی نام حاضر ہے اللہ کی حاضر کن ہوتا ہے مجرم حاضر ہوتا ہے مجرم حاضر ہوتا ہے عدالت میں ملزم حاضر ہوتا ہے فولیش کے سامنے وکیل حاضر ہوتا ہے جج کے صام لے شاگر حاضر ہوتا ہے got وستاد کے زling مرید حاضر ہوتا ہے پیر کے سامنے کبھی آپ نے سنا سنا آپ نے پیر مریض کے سامنے حاضر ہوا سنا جج وکیل کے سامنے حاضر ہوا تھانے دار سپائی کے سامنے حاضر ہوا سنا جو حاضر ہو اس کی ویلیوں کم جس کے سامنے حاضر ہو اس کی ویلیوں زیادہ ہوتی ہے تو ہم دل میں پانچ مرتبہ رب کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں رب ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوتا کہا اللہ حاضر ہے ہر جگہ پر ملنہ علی قاری حنفی شرافت اکبر میں لکھتے ہیں صفحہ ایک سو چودہ پر اللہ تعالی کا اپنی مغلوب سے بلند ارش پر ہونا اپنی مغلوب سے بلند ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے وہ زبردست ہے اپنے بندوں سے اوپر جبکہ اللہ تعالی کا بلند اوپر ہونا محض علوب مرتبت ہے کہ اللہ شان میں اوپر ہے اللہ عزت میں زیادہ ہے اللہ بزرگی میں اوپر ہے نہ کہ علوب مکانی اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوا کہ اللہ عرش پر اللہ کا اللہ اپنے عرش پر مسلمی ہے اس سے علوب مکانی ثابت نہیں ہوتی اور یہی بات جیسا کہ اہل سولان اور تمام اسلامی گروہ معتزلہ خالج اور اہل بیدت سے ثابت ہے سوائے بعض جاہل حملیوں سے جو اللہ کے لیے جہد کو ثابت کرتے ہیں اسے عرش پر مانتے ہیں کہ جو اللہ کو عرش پر مانتا ہے یہ جاہل حملی ہے اس کے لئے باقی جتنے فرقے ہیں یہ سارے اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں اللہ اپنے عرش پر نہیں ہے اللہ ان باتوں سے بہت بلند اور بڑا ہے انہا للاہ و انہا الہی راکعون سوچئے علماء اتوی بن اپنے اس بات ان عقیدے کو کس گھٹائی سے حق قرار دے رہے حالانکہ یہ عقیدہ کہ اللہ اپنے عرش پر نہیں ہے یہ عقیدہ جہمیت فرقہ کے مطابق ہے اور جہمیت محدثین بھی اور خود امام محریم و رحمت اللہ علی بھی کافر سمجھتے ہیں امام احمد امام شافعی امام مالک عوزائی ابن خزیمہ ابن مبارک نے اس فرقے کی مضمت بیان کی ہے آئیے محدثین کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے اللہ جگہ پہ ہے یا اللہ اپنے عرش پر مصطوی ہے اور اس کی قدرت گنٹرول حکمت حکومت ہم چیز کو گہرے ہوئے ہیں امام ابن خزیمہ ابن خزیمہ ابن خزیمہ فرما رہے ہیں جو شخص اللہ کے عرش پر ہونے کا قائم نہ ہو اسے سات آسمانوں سے اوپر نہ مانے امام محریفہ کا بھی یہی فتوہ جو یہ کہے میں نہیں مانتا اللہ اپنے عرش پر ہے یا میں یہ نہیں جانتا کہ عرش سات آسمانوں کے اوپر ہے امام ابو حریفہ رحمت اللہ علی برماتے ہیں یہ بندہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے امام ابن خزیمہ رحمت اللہ بھی فرما رہے ہیں جو اللہ کے عرش پر ہونے کا قائم نہ ہو اسے سات آسمانوں سے اوپر نہ مانے وہ اپنے رب سے پور کرنے والا کافر ہے اس کا خون حلال ہے اس سے توبہ کرائی جائے توبہ کرنے تو ٹھیک وگرنا اس کی گردن اتار دی جائے گندگی کے پھیر میں ٹھیک دیا جائے تاکہ مسلمان اور دنبی اس کے جسم سے اٹھنے والی بجبو سے تکریب نہ پائے اس کا مال مال خلیمت ہوگا کوئی مسلمان اس کا وارث نہیں بن سکتا کیونکہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا محدد دین کا خیدہ کیا ہے اللہ اپنے عرش پر ہے اہل سنت کا خیدہ کیا ہے اللہ اپنے عرش پر ہے اور عرش سات آسمانوں کی اوپر ہے جو اللہ کو عرش پر نہ مانے یا اللہ کے عرش کو آسمانوں کی اوپر نہ مانے اس کو محدد سیمہ امام ابو حنیفہ اور باقی آئیمہ لیکن سنیے علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر میں قرآن مجید کی آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَا مَا تُوَلُّ فَتَمَّ وَجْمُ اللَّهِ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے تم جدر بھی مو کرو ادھر ہی اللہ کا مو ہے اس آیت کی تفسیر میں تو اپن ہے ایک تو یہ کہ بیت المقدس سے جب خانہ قابا کی طرف مسلمانوں نے مو کیا تو یہودیوں نے ترہ ترہ کی باتیں بنائیں جس پہ یہ آیت اُتری اور اس کی شاہر نظر ہے دوسرا تیسہ کیا ہے کہ جد سن حالتِ سطفر میں نماز پڑھو سواری پر نفر نماز پڑھو تو پھر سواری کا مو کی طرف بھی ہو تو نفر نماز سواری بھی اور اس کا مو کی طرف نہ بھی ہو تو پڑھی جا سکتی یہ اس کی اصل تفسیر ہے لیکن شبیر احمد عثمانی صاحب اپنی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں سنوئے کہہ دیں کہ یہ بھی یہود و نصارہ کا چگڑا تھا کہ ہر کوئی اپنے فیملہ کو بے پر بتاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لبس یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے یہ بات کہیں نہیں فرمائی یہ اللہ کی طرف چھوٹ ہے اللہ نے فرمایا اللہ مقصود کسی طرف نہیں بلکہ تمام مکان اور جہد سے اللہ منزہ ہے اللہ نے یہ بات نہ قرآن میں فرمای نہ خرید میں فرمای اللہ جہد کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں وہ تمام جہت اور مکان سے منظر ہے ہاں لیکن اس آیت میں ایسا کوئی ذکر نہیں یہ اللہ پر چھوٹ ہے علامہ خرید احمد صحرکوری اپنی کتار المہنم علی المفند کے صفحہ بیاریس میں لکھتے ہیں البتہ جہت اور مکان کا اندازعانہ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت اور مکانیت اور جملہ علامات حدود سے منظر و عالی ہے مولونا تارک جمیل بھی اپنی ایک قصیل میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں تو لا مقا ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تو لا مقا ہے محتاج ہیں اس میں کوئی شک نہیں اے مرمولا جیسے تو لا مقا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم مکین ہیں مرمولا اس میں کوئی شک نہیں الرحمن علی العرش صلو الرحمن کہا ہے اپنے عرش پر اور مرادار جمیل کہہ رہے ہیں اللہ تو لا مقا ہے اس میں کوئی شک نہیں آئیے اب اہل حجید جو اصل میں اہل سلط ہے ان کا عقیدہ سنتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے آسمانِ دنیا پر اللہ نزول کرتا ہے لیکن جملہ علاواتِ حدود سے منظر احزے ہوئے اپنے عرش پر ہوتے ہوئے اس کی قدرتیں ہر مقام پر ہیں اس کے نزول کی کیفیت مخلوق کے نزول جیسی نہیں ہے کہ اصل مقام ہی خالی مقام ہی خالی ہو جائے بلکہ اس کا نزول بھی اس کی شان کے متعلق اس کی کوئی مثال نہیں ہے باوجود اللہ کے لئے جہد فوقیت کا اضباط کر کے اور باوجود اللہ کے لئے مقام عرش کا اضباط کرتے ہوئے اسے خدرت سمہ بسارت کے ساتھ ہر مقام پر قادرِ مطلق مسلیم کرتے ہیں ہم اس ذات پاک کو باوجود کے عرش پر مستوی ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن ہم اس کو محدود تصور نہیں کرتے بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن میں ہمیں سمجھایا ہے اللہ نے ہر شیئ کو باعتدار علم کھیرہ ہوئے ہیں علم قدرت کے باوجود اللہ اپنے عرش پر ہے لیکن ہر چیز کو اللہ کھیرہ ہوئے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پر نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی کیوں مانتے ہیں کیونکہ ہمیں قرآن کریم یہی تعلیم دے رہا ہے اللہ کے ہر جگہ ہونے کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی آئیے قرآن حدیم آپ کو سنا کرنا جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا چھے دنوں میں پھر وہ اپنے عرش پر مستویل ہوا جیسے اس کی شان کے لائف ہے دوسری آیات سوری ہے رحمان اپنے عرش پر قائم ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پھر وہ اپنے عرش پر قرار پڑھنے ہوئے ہیں کیا تم اس بات سے بے خوف ہوگے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں تھسا دے اور زمین اچامت لرزنے لگے یہ آیات بول بول کر ہمیں سمچھا رہی ہیں کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے صحیح مسلم کے اندر اقلومی کا قصہ ہے ایک صحابی سیدنا معاویہ اسے آزاد کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور کہا اللہ کے نبی اس کا اتہاں لیجی ہے یہ مومنا ہے تو اس کو آزاد کرنا آپ نے صرف دو سوال کیے پہلا سوال ایم اللہ پہلا سوال ایم اللہ اللہ کہاں ہے اس نوڑی میں بھول آسمان کی طرف اشارہ کیا اس نے قوالییں نہیں سنی تھی نا اگر قوالی سنی کی ہوتی پھر گھتی جتر بیکھا تو ہی تو اس نے کہا اللہ نے آج ہو کہ میں کون ہوں من اللہ کہ اس کا قریبہ رسول ہے یہ تو قرآن کریم اور احادیث کے دلائق ہیں میں کوئی ایک دلیل عقل کی بھی دینا چاہتا ہوں جو حضرات یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے ان کی فطرت بھی بانتی ہے کہ اللہ آرشد ہے کیسے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیے کیسے اٹھے ہوئے ہاتھ یہ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں یہ خالی ہاتھ کدھر ہیں اوپر کی طرف کیوں فطرت سلیم گول گول کر گیرہی ہے ان کو بھرنے والا اپنے آرش کر دی ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا آرش کر دی اسی لیے اٹھر یا اللہ یا رحمہ اللہ اچھا گئی یہ مان لی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے پھر اب آپ کیسے اٹھنے چاہئیے پھر اب یوں اٹھنے چاہئیے اللہ ہر جگہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ اہلِ توحید اپنا دین اللہ کی اتاری ہوئی شریعت رسولوں کے ذریعے لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور رسولوں کے محتاج رہتے ہیں رشاد ربانی ہے وما کیا اللہ لیتنیعکم علی الغیبی ولیکن اللہ یجتبیم رسولیہ ویشاہ فآمن باللہ ورسولیہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے بذریا وحیب منتخب کر لیتا ہے بس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان نہ ہو اب دو شب براہ راس اللہ سے سننے کا دعویٰ کریں وہ اللہ پر چھوٹ بانتا ہے ممن مظلمو ممن افتراعن اللہ کی قذیبہ اس سے بڑا جھوٹا خون ظالم خون ہوگا جو اللہ پر چھوٹ باندے لیکن علماء اندیوبند اس شخص کو اللہ کا ولی جانتے ہیں جو احادیث رسول کو نبی کے واسطے